نمشکار میں آنکو شرما انبیٹی کی طرف سے آپ سب کا سوگت کرتا ہوں ملون کرکٹ گراؤنڈ سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے محول سجا ہوا ہے تیاریاں ہو رہی ہیں تی ٹونٹی ورلڈ کپ کی جو اسٹریلیا میں دو سال پہلے ہونے والا تھا اس دو جار بائس میں فائنلی ہو رہا ہے اور اسٹریلین کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی نے بہت اچھی تیاری کری ہے کرکٹ گراؤنڈ پہ وہ ہم آپ کو دیرے دیرے دکھائیں گے نیٹس پہ ہم نے آپ کو بھی دکھایا کس طریقے سے ٹیم انڈیا پسینے بھا رہی ہے محنت کر رہی ہے خاص طور سے کچھ پاکستانی گینبازوں کے خلاف ایک پٹیکلر طریقے سے نیٹس پہ گینبازی کرائی جاری ہے نیٹ بولر سے انڈیا بولر سے خاص ہو سے شاہنشاہ افریدی کو کس طریقے سے کھیلا جائے اس وجہ سے الٹے ہاتھ کی گینبازی کھیل رہے تھے ویرات کولی کے لراہول کے لراہول کا ہم نے آپ کو دکھایا کس طریقے سے وہ اگریسی موڈ میں دکھے اور اپنے ہارڈ ہیٹنگ شورٹس کی پریکٹس کر رہے تھے کیونکہ وہی ان سے ہمیں اپکشاہ کی وہ شروعات میں تیج کھیلے گئے نہ کہ اپنا ٹائم لے کے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو روحی شرمہ پہ بہت جارہ دباب ہو جاتا ہے اور نیٹس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ فین زون بنائے گیا ہے جہاں پہ جتنے بھی فینز ہیں انڈین اور پاکستانی اور آسٹریلین جہاں سے بھی پوری دنیا سے ہے وہ اکٹھے ہوگے میس سے پہلے یہاں شوٹس ہوگے یہاں پہ شور ہوگا ڈھول ہوگا نگاڑے ہوگے وہ سارا محول ہوگا جو ہم آپ کو کل ویسے ہی دکھانے والے ہیں بھر ابھی ہم کچھ آپ کو لے کے چلتا ہے جھلکیاں دکھاتے ہیں کس طریقے سے سجا گیا ہے میں آپ کو اپنے پیچھے فڑا فڑی دکھاتا ہوں دو سائن ایک بھارت کا جو دس ہزار دو سو چھے کلومیٹر دور ہے یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں ایسے کتنے ہزاروں فینز آئے ہیں بھارت سے کتنے کلومیٹر ساتھ سمدھا پار صرف اس میچ کو دیکھنے کے لئے ورلڈ کپ کی تو بات ہی الگ ہے اور ایک اور میں آپ کو سائن دکھانا چاہتا ہوں ویسٹ انڈیس سولہ ہزار تین سو پندرہ کلومیٹر کہتا ہوئے یہ مزاق کی بات تو نہیں بھارتی کرکٹ فینز کے لئے بھی ویسٹ انڈیس ایک پوپلہ ٹیم ہے وہ وشکپ سے باہر ہو گئی ہے تو آپ سوچ سکتا ہے اتنے کلومیٹر ویسٹ انڈیس کے ٹیم واپس گئی ہے ابھی اسٹریلیا سے اور نیراشہ جنگ تھا بھارت یہ بھی دکھاتا ہے کتنا کمپٹیشن ہے اس وشکپ میں کتنا مشکل ہے اس وشکپ میں کوالیفائی کرنا ہی ویسٹ انڈیس جیسے دو بار کی چیمپیئن ٹیم اس بار کوالیفائی تک نہیں کر پھائی اب ہم آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں جہاں کچھ آئی سی سی نے کچھ الگ دکھانے کی اس بار کوشش کری ہے فینز کے لئے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں فینزون یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کافی پیچھے تو کافی بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہے کم سے کم میرے حساب سے ہزاروں لوگ رام سے آ سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ میرے پیچھے آپ ایک بہت بڑا سا ہیلمٹ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا خاص پہچان بن گئی ہے اس وشکپ کے لئے اور یہ پورے وشکپ تک رہنے والا ہے یہ ایک جو سلور کلر میں انہوں نے بڑا ہیلمٹ بنائے کئی نہ کئی درش آتا ہے کہ کتنی بڑا ٹورنمنٹ ہونے والا ہے کتنی بڑی گیم ہونے والی ہے انڈیا پاکستان کی اور پورا وشکپ ایک طریقے سے اور تھوڑا اور پیچھے آپ چلے گے تو ایک آپ کو میں ادھر ایک سلور گیند دکھاتا ہوں جو کافی بڑی گیند بنائی گئی ہے سلور ہیلمٹ کی طرح ایک سلور گیند بنائی گئی ہے اور گیند بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائز ہے اس حساب سے یہی درشانہ چاہتے ہیں آئی سی سی کی ایک چھوٹا موٹا ٹورنمنٹ نہیں ہے ایک وشکپ ہے اور اس کی کتنی مہتپون ٹورنمنٹ ہے کتا مہتپون میچ ہے یہ کئی نہ کئی وہی درش آتا ہے اور تھوڑا اور ہم ادھر چلتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹرینس اس کی کہاں سے رکھی گئی ہے ابھی تو انٹرینس بند ہے کیونکہ کچھ کنسٹرکشن کام ابھی بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے بارٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ویلکم ایریا جو لکھا ہوئے انہوں نے یہاں سے انٹرینس ہوگی اور ساتھ میں یہاں پہ ایک ادھر دیکھ سکتا ہے ویلکم ٹو نیسن کرکٹ گراؤنڈ نام سے ایک سائن لگائے گئے کرکٹ گراؤنڈ تو میلون کا ہی ہے یہ ایک طریقے سے محول بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سٹیڈیم کے پیچھے ایک طریقے کا چھوٹا گراؤنڈ بنا کے یہاں پہ بڑی سکرین پہ میچ چلنے والا ہے اور کہیں جگہ فوڈ سٹول لگ رہے ہیں جو کہ ابھی شروع ہونے والے ہیں رات سے کھانا بننا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ فوڈ ہوگا ڈرنکس ہوگی مطلب یہ ایک الگی محول ہونے والا ہے اور جتنے فینس پوری دنیا سے اس میچ کو دیکھنے آئے ہیں اور اسٹریلیا کے ہر کونے سے دیکھنے آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے تو جو لگتا ہے یہاں پہ میچ چار پانچ گھنٹے پہلے ہی شروع ہونے والا ہے پہلے ہی رونک بننے والی ہے پہلے ہی محول بننے والا ہے جو ہم آپ کو کل ضرور دکھائے گے اور ہم پورا آپ کو یہاں پہ لے کے چلے گے فینس زون کے علاوہ سٹیڈیم میں کہ کس طریقے سے میچ کا محول بن رہا ہے تب تک کے لئے دنے والا